لو بچوں یو پی بورڈ کے لیے بہت مہتفون خبر آپ نو کے لیے آج دینے والے ہیں ہم یو پی بورڈ ایڈمیٹ کار دیکھئے جانیے کب زاری ہوگا یو پی بورڈ ٹینتھ اور ٹویلتھ ایڈمیٹ کار جی ہاں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ آپ نو کا جو بورڈ اگزام ہیں یو پی بورڈ والوں کا وہ کب سے اٹھارہ فروری سے شروع ہو رہا ہے نا اٹھارہ فروری سے شروع ہونے والا ہے اور یہ کب تک چلے گا یہ چھہ مارس تک چلے گا تو پیپر بہت نزدیک ہے گھبرانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اور یہ نیوز بھی آگئی ہے آپ نو کے پاس میں کہ یو پی بورڈ جو ایڈمیٹ کارڈ ہے اکتیس جنواری تک جو ہے وہ آپ نو کے سینٹر میں یعنی کی آپ نو کے جہلے میں بھیج دیے جائیں گے ڈیائیو ایس کے پاس تک اکتیس جنواری تک آ جائیں گے اور اکتیس جنواری کے بعد میں ایک فروری سے یہ ڈسٹریبیوشن ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یو پی بورڈ ایڈمیٹ کارڈ اکتیس جنواری تک اسکول کو بھیج دی جائیں گے اس کے بعد اسکولوں میں سٹوڈینٹ کو ایڈمیٹ کارڈ باتنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کو اور نیوز بتا دیتے ہیں ایک نیوز یہاں پر اور بھی ہے جو آپ کی یہ کہتی ہے جی دیکھیں یہاں پر دیا ہے یو پی بورڈ دس می اور بار می کے جو ایڈمیٹ کارڈ ہیں وہ اکتیس جنواری تک اسکولوں کو بھیج دی جائیں گے بورڈ جلا بدھیانے نیکچہ پچھس جنواری تک اسکولوں کو بھیج دی جائیں گے کیا ہوگا زاری کر دے گا اور باقی ساری کی ساری سکنے جو ہے وہ بدھیاروں کو بھیج دی جائیں گے ٹھیک ہے اور پرکچھا کے اندرے ناموالی آدھی اپلپ دکھر آ جائیں گے یہ سبھی ڈاکومنٹ سے قدر جنبری تک اسکولوں کو بھیج دی جائیں گے اس کے بعد اسکولوں میں سٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کارڈ باتنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے چلیں تو یہ کہ اتر پردیش شو مادمی شکشہ بریشت بورٹ ہے وہ دسمی اور بارمی کی پرکچھاؤں کا آئیو جنگ جو کروا رہا ہے وہ سات ہزار سات سو چھاسی کے اندروں پر آئیو جنگ ہو رہا ہے جس میں سے چارس میں ان کے آمن راج کیے ہیں یعنی گورمنٹ ہیں آپ کے اور تین ہزار چار سو ایک جو ہیں وہ آپ کے ایڈڈ ہیں اور تین ہزار نو سو چونتیس جو ودھیالہ ہیں وہ ودھیہین ودھیالہ ہیں ان کو پرکچھا کے اندر بنایا گیا ہے خاص طور پر اور یہ جو پرکچھا ہے اس کا پرکچھا کے اندر اس کے بعد میں ایک چیز ہم آپ لوگوں کو اور بتا دیں کہ یہاں پر جو بورٹ کا کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اس بار جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہوں گے وہ جوتے پہن کے یا چپل پہن کے پرکچھا دے سکیں گے پہلے سے ان کی پرکچھا کو چیک ان کے سارے چیزوں کو چیک کر لیا جائے گا اور تیسی چیز کنٹرول روم بنایا جائے گا جو لگ بھگ پندرہ سے سولہ سینٹروں کے لیے ایک کنٹرول روم بنایا جائے گا جس کی نگرانی لائب ہوگی تو نکل وہین پرکچھا کرانے کے لیے سخت آدھےش دیے گا ہے تو جو بھی اسٹوڈنٹ ہیں ٹین تھ اور ٹویلتھ کے بلکل نہ گھبرائیں آرام سے تیاری کریں اور مزے سے آرام سے پرکچھا کرانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اکدم پرپریشن کرنا ہے اور بس اگزام اپنا دینا ہے ٹھیک ہے نا پھر ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آپ نے اسے جوڑیں گے